اسلام علیکم ویورز اسلام با لائف سٹوک فارم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر تحسین ہمارے پاس آج آئے ہوئے تھے ہم ڈسکس کر رہے تھے باڈی سکور کے اوپر بہت زیادہ سوال تھے لوگوں کے دو ٹاپک کے اوپر بہت زیادہ ریکویٹس تھی ایک ہے کہ بکری کا باڈی سکور میر کیسے کیا جائے بکری کے باڈی سکور کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ذرا ڈاکٹر سب سے پوچھ کے بتا دیں اور دوسرا تھا کہ جی بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے تو آج پہلا جو ٹاپک ہے وہ بکری کا جو باڈی سکور ہے اس کو کیسے دیکھا جائے کیسے کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ڈاکٹر سب سے پوچھتے ہیں سلام علیکم ڈاکٹر سب کیسے ہیں آپ ڈاکٹر سب یہ ایک سوال ہے بہت زیادہ کہ یہ بکری کا باڈی سکور میر کیسے ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیا کیا پوائنٹس ہیں دیکھنے والے تو وہ ویورز کو بتا دیں کہ ایک فارمر جب بکری خریدنے جائے تو وہ کیا کیسے دیکھے گئے تھری سکور ہے تھری پوائنٹ فائف ہے ٹو ہے کیا ہے اور کیا کریکٹر سٹکس وہ باڈی سکور میں آتے ہیں اچھا اس میں پہلی بات ہوئی ہے کہ اس کا کوئی پیمانہ آویلیبل نہیں ہے جس سے آپ ساتھ راکھ کے تو ناپ لے نا اس کو یہ میں کہوں گا کہ سنجھے ایٹی پرسنٹ ایکسپیرینس پہ بیس کہ آپ اس کی سکورنگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اکر جانور پالتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے ذہن میں امیجن کر لیں کہ ایک جانور کمزور سے کمزور جانور کا امیجن کر لیں کہ وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ان کاؤنٹر پارٹ آپ موٹے سے موٹا جانور امیجن کر لیں ٹھیک ہے تو میں اس کو ایک سکور دیتا ہوں جو کمزور سے کمزور ہے اس کو ایک اور جو موٹے سے موٹا ہے اس کو میں دیتا ہوں پانچ ایک سے پانچ تک کا یہ ایک سکورنگ ہوتی ہے اس کے بیچ آپ نے اپنے جانوروں کو میجر کرنا ہوتا ہے تو سٹینڈرٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جتنا جانور ایک زندہ جانور جتنا کمزور ہو سکتا ہے وہ ایک ہے اور ایک جانور کو جتنا آپ میکسیمم بھر سکتے ہیں وہ پانچ ہیں تو آئیڈیل کی بھی بتا دوں آئیڈیل جو سکور باڈی سکور ہوتا ہے بریڈنگ کے جانوروں کا یا دودھ دینے والے جانوروں کا وہ ساڑھے تین ہوتا ہے آچھا تو ساڑھے تین ہوتا ہے آچھا لکس آپ یہاں ایک تھوڑی مت ہے تو آئیڈیل آپ کہتے ہیں ساڑھے تین ہیں جی جی تو چار کیوں نہیں آئیڈیل چار اس لیے آئیڈیل یا ساڑھے چار کیوں نہیں ہے پانچ کیوں نہیں آئیڈیل بہت کمزور جانوروں کے بھی اپنے پرابلم ہیں اسی طرح بہت موٹے جانوروں کے بھی ہیلتھ وائز اپنے پرابلم ہے جو آپ کا ڈاکٹر عباس دفعہ وہ آپ کو سیجسٹ کرتا ہے کہ آپ اپنا وزن کام کریں کہ وزن زیادہ ہونے سے جو میڈیکل ایشوز یا ہیلتھ پرابلم آتے ہیں وہ جانوروں میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں اس میں ایک جو سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے میں نے بریڈنگ کے جانوروں کو اس لیے فوکس کیا کہ بریڈنگ کا مسئلہ آتا ہے اس میں بریڈنگ کا جو کریکٹر وہ اس سے لنک کرتا ہے بارڈی سکور کے ساتھ اگر بارڈی سکور آئیڈیل نہیں ہے تو بریڈنگ میں کنسپشن میں مسئلہ آتے ہیں تو اس طرح اور بھی بہت سارے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں جو بارڈی سکور کے ساتھ ریلیٹیڈ ہوتے ہیں آئیڈیل اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جو جانور آپ نے گوشت کے لیے پالنا ہے اس میں جو گوشت کی کوالیٹی ہے اس کا داروں مدار ہوتا ہے بارڈی سکور کے اوپر جب ایک خاص سکور سے آپ اوپر جائیں گے تو گوشت کے اندر جو لپیڈ کنٹینٹ ہیں جو فیٹ کنٹینٹ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں وہ آپ کے جو دل کے مریض ہیں یا اوہرحال انسانوں کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا اس کا ٹیسٹ میں بھی مسئلہ آتے ہیں باقی پرسنٹو پرسنٹ جو لائکنگ اور ڈس لائکنگ چینج ہوتی ہے جو کچھ لوگ زیادہ چربی والا پسند کرتے ہیں لیکن میڈیکلی اگر دیکھیں تو ایک خاص باڈی سکور تک اس کا گوشت آئیڈیل ہوتا ہے اس سے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو گوشت کی جو کمپوزیشن ہے پروٹین ورسیس فیٹ جو ریشو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اس سے گوشت کی کوالیٹی خراب ہوتی ہے تو جو فیٹنگ والے جانور ہیں اس میں بھی چار اور ساڑھے چار رکمنڈیڈ ہے پانچ اس میں بھی نہیں اس میں بھی رکمنڈیڈ ہے ایون کربانی پہ جو لوگ بہت زیادہ موٹا کر لیتے ہیں مقابلے لگا کے ٹھیک ہے گوشت اس کا بھی کھایا نہیں جاتا بلکل ٹھیک لوگوں کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا جو بہت چربی کا پہاڑ جس کو کہتے ہیں بلکل ٹھیک اس کے لئے وہ کوالیٹی گوشتی آپ نے خراب کر دی آپ تین سو کیجی لینے کی بجائے ڈائی سو لے لیتے ہیں لیکن وہ کھایا جاتا ہے کھایا جاتا ہے تو یہ باڈی سکور کا کبھار ہے ٹھیک ایسا ڈار سب لٹس ایک بکری لے لیتے ہیں لٹس ایک یہ بکری لے لیتے ہیں یہ دو کھڑی ہیں یہ دو کھڑی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ذرا بتا دیں کہ پہلے تو اس کا باڈی سکور اور اس کا باڈی سکور کتنا ہے تاکہ ہم ویورز کو پتہ لگ جائے دیکھنے میں باڈی سکور جو ہے نا فور کلس ہے یہ والی ہے اسے دکھانے کے بجائے اگر اوپر سے اس کی پیڑ دکھائیں گے تو زیادہ ہے پیٹ سے زیادہ لیٹے گئے آپ پہلے یہ دیکھیں جانور کی کون سی اڑیاں جو نظر آتی ہیں اس میں پرامینٹ یہ اڑی ہوتی ہے پولے کی اڑی جو ہوتی ہے یہ نظر آتی ہے جب جانور کمزور ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ اڑیاں پرامینٹ ہوتی ہیں باہر نظر آتی ہیں اسی کو آمنے جو ہے اس میں نئے دن کریٹیریا میں بھی رکھا ہوتا ہے کہ یہ اڑی کتنی نظر آتی ہے پہلا کریٹیریا یہ اڑی ہوگی یہ اڑیاں اور بھی اس کے علاوہ جسم سے جو نظر آنے والی اڑیاں ہوتی ہیں کتنی نظر آتی ہے پروڈکشن کتنی ہے اوٹ ورڈ بائر کے طرف کتنی ہے اب اس کی پیٹ ہے اور اس کی اڑی تقریباً برابر ہے ٹھیک ہے تو جب برابر ہوں گے تو وہ چار باڈی سکوک دوں ٹھیک ہے یہ چار سے پلاس ہوتا ہے جب اس میں آپ کو فرق نظر آج ہے کہ نہیں ہڈی بائر ہے اور یہ تھوڑا اندر ہے آپ تھوڑا اور پیچھے موگ کریں ٹھیک ہے یار یہ پکڑ کے لاؤ نا وہ کس کو دفعہ دا کے اسی کو لے کے ہو یہ اس کو لے کے ہو ٹھیک ہے اس کی یہ ہڈیاں جسم کی باقی ہڈیاں تقریباً جسم کے برابر ہی ہو چکی ہیں اس لیے میں اس کو فور پلاس جو ہے وہ سکورنگ کا ٹھیک ہے یہ انڈر پرسنٹ اس میں کوئی ایک اور اسی نہیں ہوتی یہ ایکسپیرینس کی بیس پر ہر بندے کی سکورنگ میں فرق ہو سکتا ہے ٹھیک تو دوٹسا اب اگر یہ چار پلاس ہے جیسے پیشی دفعہ آپ نے میں کہا تھا اور ہم نے وہ کہ یہ اس ناٹ اس گوڈ فر میٹ یہ تو گریڈنگ انیمل ہے اگر میٹ کے لیے بھی کریں گے تو میٹ کے لیے ایکسپٹیبل ہو سکتا ہے ابھی چار یا ساڑھے چار تک اس سے اوپر نہیں اس سے اوپر نہیں ٹھیک ہے لیکن بریڈنگ کے لیے جانور جو نا میں اس کو اوور زیادہ آئی ہے اس کا اس کا بارڈی سکور کم ہونا چاہیے اس کو ساڑھے تین پر آنا چاہیے ٹھیک تو ویورز یہ جو ایک چیز ہے نا کہ بارڈی سکور چار ہے ساڑھے چار ہے یہ کوئی بہت آئیڈیل بارڈی سکور نہیں ہے آئیڈیل بارڈی سکور جیسا لیکن سے بریڈنگ کے میں جیسے آگ دیکھنے میں تو جانور بہت خوبصور لگتا ہے موٹا لگتا ہے بہت بڑا ہیوی لگتا ہے لیکن آپ باہر بھی دیکھیں گے تو اتنے موٹے اتنے ہیلتی جانور نہیں رکھے جاتے یہ جو جانور ہے ڈاکٹ ساپ نے میں بتایا تھا کہ اس کا بارڈی سکور کام کرائیں کیونکہ ادر وائز یہ بریڈنگ نہیں ہو پائے گی اس کی ٹھہر نہیں پائے گی یہاں ہیلتی بچے نہیں آئیں گے اب یہ دوسری یہ گاہ اب یہ نا میں کٹیگری وائز ان کو میں نے کھڑا کر دیا اس کو میں چار پلس کروں گا اس کو میں ساڑھے تین کروں گا اس کو میں تین کروں گا ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے تین کر دیا یہ میں نے تین کر دیا اب اس کی ہڑیاں آپ محسوس آسانی سے کار سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جانور کمزور ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کمزور کی کٹیگری میں نہیں ڈال سکتے یہ جانور آئیڈیال ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے دودھ لینا ہے یا اس کی بریڈنگ کروانی ہے تو یہ تین بارڈی سکور ہے ٹھیک ہے یہ بھی اوکے ہے یہ ساڑھے تین ہے ٹھیک ہے اس اور اس کے بیچ میں یہ آئیڈیال بارڈی سکور ہے ٹھیک اس سے نیچے جائیں گے تو اس میں بھی مسئلہ ہے اس سے اوپر جائیں گے جیسے وہ جانور ہے اس میں بھی مسئلہ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ دو کہہ رہے ہیں کہ تین اور ساڑھے تینیز ہو کے ہاں تین اور ساڑھے تین سے اب ڈائی اور ڈو والا کوئی انیمل ہے نہیں دائی اور ڈو والا نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ اس میں کوئی شکل کے یا سنگ یہ کتنا چوڑا ہو دم کتنی لمبی ہو مو نکوڑا ہو باڈی سکور میں چیزیں آتی ہیں نہیں نہیں اس کا باڈی سکور کے ذات کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اینیمل کی ہیلتھ کیسی ہے وہ باڈی سکور میں آتا ہے اس کی خوبصورتی کیسی ہے وہ باڈی سکور میں نہیں آتا ہے آپ کے فارم کی نیوٹریشن کیسی ہے یہ باڈی سکور آپ کو بتاتا ہے نہیں میں کہتا ہوں کہ ایک بکری ہے اس کا مو بہت ہی کوئی نکوڑا جس کو کہتے ہیں وہ ہے اور ایک بکری اس کا عام سم مو ہے یہ باڈی سکور میں جانور کمزور بھی ہو جائے گا تو نکوڑا اس کا ادھر ہی رہے ادھر ہی رہے گا یا موٹی بھی ہو جائے گا تو نکوڑا ہو کیونکہ ہڈی کی ایک شہر ہے اس کا اس کے ساتھ کو اتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو سنگوں کی ڈریکشن ادھر کھلے میں ہیں بند ہیں یہ بھی باڈی سکور میں نہیں آتا نہیں نہیں وہ بھی نہیں آتا تو ٹھیک ہو گیا ایک ایڈ اپ کر دیں چھوٹی سکری ایک ابزرویشن ہے جی جی کہ آج بکرییاں یورین بہت تھوڑا کر رہی ہیں دارک ییلو کر رہی ہیں ایک ابزرویشن ہے کہ بکرییاں آپ کی پانی کم پی رہی ہیں یا آپ کی فیڈ کے اندر سالٹس کم ہیں ٹھیک ہے یا سردی لگ رہی ہے جانوروں کو تھنڈ ہے یا آپ کی فیڈ میں پروٹین زیادہ ہے جب پروٹین زیادہ ہوگی سی پی ہائی ہوگی اس پہ نا میری قرص ہے کہ ویڈیو سیپریٹ کر لیں یہ بڑی خوبصور اہم بات ہے ابھی اس پہ دلاتا کر لیں یہ ویڈیو کے انڈ پہ ہے نا تو وہ پھر اتنا وہ نہیں ہوگا ابھی ابھی کر لیتے ہیں ابھی کر لیتے ہیں اس کو ابھی کر لیتے ہیں تو باڈی سکور پہ ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں یہ والی تو باڈی سکور کے اوپر ویورز آپ نے یہ دیکھ لیا کہ باڈی سکور پہ وہ ہاں دیکھتے ہیں تو باڈی سکور کے اوپر جو چیز ہے وہ انیمل کی ہیلتھ میٹر کرتی ہے اور بڑا باڈی سکور زیادہ باڈی سکور کوئی اس بات کی گرنٹی نہیں ہوتا کہ یہ جانور بہت ہیلتی ہے یہ بلکل ایسی ہے جیسے کہ بہت موٹا آدمی جو ہے وہ ہیلتی نہیں ہو سکتا ایک درمیانہ جو ہے وہ ہی بندہ بہتر ہوتا ہے ایسے ہی جانوروں میں بھی یہ ہی بہتر ہے ٹھیک ہو یاد